اسلام علیکم جنرلیوز ایشتی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بلیٹن پر ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر جنرل عبدالجپار گویچر کی زیر سدارت دسٹک ویجلنس کمیٹی بڑا جبری مشکت اور چائرڈ لیبر کے حوالے سے اجلاس منعقید ہوا جس میں محکمہ لیبر پولیس سوشل ویرفیر اور برٹ اسوسییشن کے ممبران موجود تھے اجلاس میں جبری مشکت اور چائرڈ لیبر کے حوالے سے کیے گا اقدامات کا اجائزہ لیا گیا اس موقع پر بتایا گیا کہ زلہ بھر میں جبری مشکت کا کوئی کیس نہیں ہے ایڈی سی جی نے کہا ہے کہ زلہ میں جہاں چائرڈ لیبر ہے اس کے خاتمے کے لیے موثر اقدامات کیے جائیں ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ڈٹائرڈ محمد وسیم نے رمضان بازار کا دورہ کیا اس موقع پر ایڈیشنر ڈپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار گوجر انتظامیہ کے افسران اور مارکٹ کمیٹی اور دیگر مطالقہ محمد کے افسران موجود تھے ڈپٹی کمیشنر رمضان بازاروں میں موجود اشیاء خردونوش کے سٹالز پر گئے جہاں انہوں نے اشیاء خردونوش کی کوالٹی اور نرخ کا جائزہ لیا انہوں نے رمضان بازاروں میں آئے ہوئے سارفین سے ملاقات بھی کی اور ان سے اشیاء خردونوش کی کوالٹی نرخ اور اشیاء ضروریہ کی دستیابی کے حوالے سے استفسار کیا اس موقع پر بتایا گیا کہ سبز رنگ کے تھیلے میں دس کلو گرام آٹا چار سو روپے میں اور چینی ستر روپے فی کلو کے حساب سے رمضان بازاروں میں فروف کی جا رہی ہے ڈپٹی کمیشنر ایگری کلچر فیر پرائز شاپس پر گئے جہاں حکومت کی جانب سے تیرہ آئیٹم سبسیڈی نرخ پر فروف کی جا رہی ہیں انہوں نے رمضان بازاروں میں صفائی کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا میڈیکل کیمپس میں گئے جہاں انہوں نے تیبی سہولیات کی فراہمی اور عدویات کا سٹاک چیک کیا ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ سارفین کو ریلیف فراہم کیا جائے اور اس سلسلے میں متعلق افسران اپنی زمداریاں شاندار انداز میں انجام دیں نیجی ہٹل میں آئیرس ویلفر فانڈیشن کے زیر احتمام تنظیب کے نائب صدر اور سماجی رہنما مرزا افتر علی مغل کی جانب سے مستحق خواتین کو راشن کے مفت بیکس دیے گئے تقریب کے مہمان خصوصی جوبلی انشورنس کے مینجر اور سماجی رہنما رائے زہور علی خان تھے مہمان خصوصی حکیم صلیم اللہ خان صدر فیاض احمد جنرل سیکریٹی ساجن بھاٹیاز علی صدر اکلیت وینگ آئرس ویلفر فانڈیشن شرعہ کامی صاحب زادہ وحید خرل تونسوی صدر روحی پریس کلپ بہاول نگر سماجی و کاروباری رہنما حاج غلام مصطفی علنور سلائی مشین کمپنی کے علاوہ مرزا اسخر علی مرزا حسنین اشرف شاہین ایوب قریشی ڈاکٹر شاکر پپو قریشی سینئر صحافی پیر شاہد رسول قریشی سماجی رہنما سرور چوہان احسان قریشی ایوب قریشی شامل تھے معزز مہمان آنے گرامی نے مستحق خواتین کو اپنے دست مبارک سے راشن کے بیگ دیئے تقریب کے اختتام پر زلائی صدر اکلیتی وینگ ساجن بھاٹیا نے کہا کہ ماہ مقدس میں مخیر حضرات کو آگے بڑھ کر نادار اور مستحق لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ساجن بھاٹیا نے کہا کہ بھارت میں اکلیت نے آزاد نہیں گزشتا ایک ہفتے سے بھارتی انتہا پسندوں کی جانب سے جس طرح مسلمانوں سکھوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہی ہیں اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے میں پاکستان کی اکلیتوں کی جانب سے اقوام عالم اور ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ان کے ظلم و بربریت کو فل فور بند کیا جاؤ اور تمام اکلیتوں کی تباہ شدہ املاق فل فور تعمیر کر کے دی جائیں اور امن قائم کیا جائے جی آج کا سمینار جو منققت کیا گیا تھا وہ ان بیوہ خواتین اور مستحق خاندانوں کے لیے تھا جو راشن اور آٹا تقسیم کیا گیا اور آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں اقوام متعدا کو اور بھارت کو جو بھارت میں جیتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پہ مسلمان بھائیوں کے ساتھ دلیتوں کے ساتھ تکھوں کے ساتھ جو ان کی املاق کو مسمار کیا جا رہا ہے ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے ان کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے یہ ہے پاکستان کہ یہاں پہ تمام اقیتیں اعزاد ہیں اور یہاں پہ اقیتیں اور اکسیریت یہاں پہ مکمل اپنی مذہبی اعزادی کے ساتھ رہتے ہیں اور بھی جھن کے بھائیچارے کے ساتھ رہتے ہیں پاکستان میں اقلیتوں کو سورت بتایا گیا ہے جنت بتائی گئی ہے کہ اقلیتوں کے لیے جنت ہے اور یہ جو بھارت ہے جو آئے دن روز اقلیتوں میں ظلم کرتا ہے اس کا اثر یہاں کے بسنے والے اور دنیا میں بسنے والے اقلیتوں پر پڑتا ہے ہم اقلیت برادری جو پرزور اپیل کرتے ہیں اقوانوں متعددہ تھے کہ بھارت میں ہونے والے ظلم کو فوری فور روکا جائے وہاں پہ اور جو املاک وہاں پہ بسمار کی گئی ہے مسلمان بھائیوں کی ہم والمی کی برادری پورے پاکستان میں بسنے والے کتنی والمی کی برادری ہیں یہ اتجاد کرتے ہیں کہ وہاں کے جو مسلمان بھائیوں کی املاک کو نمسان کیا گیا ہے ان کو فوری فور سبیم کورٹ ہائی کورٹ اور ان کی حکومت ان کو بنا کر دیا جائے اور جو ان کا حق ہے جو ان کے حقوق ہے وہ ان کو دیے جائے بلے تن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں وفاقی حکومت نے ملک میں عید الفطر کیلئے چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا نوٹفیکیشن کے مطابق بروز پیر دو مئی سے جمعرات پانچ مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی عید الفطر پر تین چھٹیوں کی سمری بھیجوائی گئی تھی لیکن وزیراعظم نے چار دن کی چھٹیوں کی منظوری دی آپ کو ایک مرتبہ پھر سے عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں وفاقی حکومت نے ملک میں عید الفطر کیلئے چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق بروز پیر دو مئی سے جمعرات پانچ مئی تک عید الفطر کی چھٹیاں ہوں گی عید الفطر پر تین چھٹیوں کی سمری بھیجوائی گئی تھی لیکن وزیراعظم نے چار دن کی چھٹیوں کی منظوری دی کہرور پکا میں عرصہ دراز سے تینات ہونے والے جن کا رویہ عوام کے ساتھ انتہائی افسوسناک ہے ان کو فوری طور پر تبدیل نہیں بلکہ نوکری سے فارغ کیا جائے اور ان کے اساس اجات کو چک کر کے ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے کہرور پکا محکمہ وابدہ میں ہونے والے گھپلوں کی تحقیقات کرائی جائیں مسلم لیگی کارکونوں کا وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف وفاقی وزیر پانی و بزلی اور دیگر آلہ حکام سے پرزور مطالبہ کہرور پکا کے ذلفقار کا کہنا ہے کہ میں کسی کام کے سلسلے میں وابدہ آفس گیا وہاں پر اسٹیو علی احمد سندھی کو میں نے اپنے بل کے بارے میں کہا تو اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کل آنا میں نے کہا مہربانی کریں بل کی آخری تاریخ ہے علی احمد سندھی نے کہا کہ میں آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہوں ذلفقار نے اپنے بیان میں کہا کہ علی احمد سندھی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی گالی گلوش دی اور ماننے کی دھمکی بھی دی میری وزیراعظم شہباز شریف سے درخواست ہے کہ اس کریپٹ احمد سندھی کو نوکری سے ڈسمس کیا جائے یہ مہکمے میں بدنامی کا داغ ہے روح کرتے ہیں کہ روڑ پکا کا حلکہ انے 160 سے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق کا ٹکٹ ہولڈر احمد نیرانہ محمد فراز نون کی لائل پول شہدری اشفاق میو کی رہائش کا پر آمد اس موقع پر رہنما تحریک انصاف شہدری اشفاق میو اے ڈی نون ملک عثمان اکرم رانہ جاوید اکرم اجاز نون رانہ جاوید شفی موجود تھے ملاقات کے دوران ملکی خصوصاً لائل پول کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا یوت فنگ لائل پول کے وقت نے آنے والے الیکشن میں لائل پول سے رانہ فراز نون کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرانے کی یقین دہانی کرائی رانہ فراز نون نے یوت فنگ پاکستان دہری کے انصاف لائل پول کی کاوشوں کو سراہا اور دیرہ نون آنے کی دعوت دی حارون آباد عدالت نے منشاعت کے مقدمے میں ملوث بابر حسین کو بری کر دیا ایڈیشنل سیشن جج چودری محمد محمود غانی نے منشاعت برامدگی کی کیس پر مذکورہ بالا فیصلہ سنایا ہے تفصیلات کے مطابق چودری محمد محمود غانی ایڈیشنل سیشن جج حارون آباد نے منشاعت کے مشہور مقدمہ نمبر 778 بٹا 21 بجرم نارکوٹیکس ایک تھانا سیٹی حارون آباد سے ملزم بابر حسین ورد محمد صدیق کو ملزم کے وکیل احسان کریشی ایڈوکیٹ کے دلائل سے تفاق کرتے ہوئے بری کر دیا واضح رہی کہ تانا سیٹی حارون آباد نے ملزم بابر حسین کے خلاف دو کلو سے زائد چرس رکھنے کے الزام میں مقدمہ درش کر کے چالان عدالت میں پیش کیا تھا مقدمہ نمبر 778 بٹا 21 تھا جس میں ملزم بابر حسین ورد محمد صدیق تھا 74 آرکر ایش اس کے اوپر دو کلو اور 80 گرام چرس کا مقدمہ درش کیا گیا تھا نارکوٹیکس ایک تھے خل جو تھا وہ فاظل ایسی صاحب نے حسن قدمہ مسلم کو بری کر آ دیا مین اس کے بیچ میں سیف کا سٹڈی جو تین چیار تھی وہ آئیوٹی رکھ یا کمپلینٹ کے قبضے میں لینے سے اور پی ایف ایسی طرح وہ ثابت نہیں اس کے دنکہ اس کے مسلم قابل ناستے جن کو مدن نظر سوٹ حاصل ادا رکھنے خیر پورٹ رامے والی حاصل پورٹ کے حلکہ این اے ایک سو اکتر سے مسلم لیگ ایم اے نے میاریاز حسین پیرزادہ نے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق کا کلمدان سنبھار لیا میاریاز حسین پیرزادہ نے سٹاف اور متعلقہ محکمے کے افسران سے تاروفی ملاقات کی سیاسی اور سماجی اور تمام مکتبہ فکر کی شخصیات کی جانب سے میاریاز حسین پیرزادہ کو وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق بننے پر مبارک بادوں کا سلسلہ جاری ہے تبا سلطانپور کے علاقہ بستی سہر چیئرمن اے ایس بی ایف فاؤنڈیشن ٹرسٹ حاجی فیراز حسین تھائیم کے حدائے پر ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ڈیلی افتاد پارٹی کا انعقاد کیا گیا اس کے علاوہ چیئرمن اے ایس بی ایف حاجی فیراز حسین تھائیم کی جانب سے غریب اور مستحق افراد میں راشن کی پراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا سجاد مغل سے جی مرزا سجاد مغل بتائیے گا جی بلکل تبا سلطانپور کے علاقہ بستی سہر چیئرمن اے ایس بی ایف حاجی فیراز حسین تھائیم کی حدائیت پر تبا سلطانپور پرانا اڈا ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ڈیلی افتاد پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اس میں آنے والے دوست اباب اور مستقع افراد میں اچھی افتاد پارٹی اور بہترین کھانا میں اثر کیا جاتا ہے دوسرا بیوہ خواتین کی مدد اور بے سہارا بچیوں کی شادیوں کا سلسلہ اور اس کے علاوہ غریب گھروں میں مہانوار اور پورا ماہ رمضان جو ہے راشن کی فراہمی کی جاتی ہے اور میں بتاتا چلوں کہ چیئرمین حاجی فیاض حسین تھائیم کی حدائیت پر اس ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ڈیلی جو ہے افتاد پارٹی کا انعقاد کیا جاتا ہے اور اچھے سے اچھا کھانا میں اثر کیا جاتا ہے اور افتاد پارٹی میں دوست اباب علاقہ موقعین اور غریب بے سہارا دکھی انسانیت بھی شرکت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ حاجی فیاض حسین تھائیم کا کہنا کہ اے ایس بی ٹرسٹ جو ہمارا ایک واحد فانڈیشن آدارہ ہے اس کی ہم نے دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھے ہوئے اور اسی کے لیے یہ ہماری فانڈیشن کام کر رہے ہیں اور ہمارے ولنٹیئر فورس جو کہ گھرگر جا کے رات کی تاریخی میں بھی لوگوں کو راشن فرہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ میری میرے ولنٹیئر فورس کا ہدایت ہے کہ ہر طرح سے دکھی انسانیت کی خدمت کریں یہی میرا جذبہ ہے اور میں بتاتا چلوں کہ چیرمن اے ایس بی ایف حاجی فیاض حسین تھائیم کا یہ تکمیل سفر دو ہزار تیرہ سے یہ سنسلہ جاری ہے کہ بیوہ خواتین کی مدد کرنا اور بے سہارا بچیوں کی شادییں کروانا اور مساجد میں کولرز اور دیگر سہولیات فرام کرنا اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اب فری آئی کیمپس بھی لگوائیں اور اور بھی عید کے بعد لگوانا چاہتے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ یہ دکھی انسانیت کا جذبہ رکھنے والے چیرمن اے ایس بی ایف حاجی فیاض حسین تھائیم کا کہنا ہے کہ میں دکھی انسانیت اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے میں ہی سکون مصحوظ کرتا ہوں ملک کے دیگر شہروں کی طرح ہارون آباد بھی ڈیزل کا بہران جاری ہے جس کی وجہ سے کپاس کی بہائی تارخیر کا شکار ہے جبکہ پانی کی ادم فرامی سے بھی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے مزید جانتے ہیں مظفر علی صحر کی اس رپورٹ میں ہارون آباد اور اس کے گردو نواہ میں پٹول پم مالکان نے ڈیزل کی فروغ بند کر دی ہے جس کی وجہ سے کاشت کاروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ڈیزل بہران کی وجہ سے بار وقت پانی نہ لگانے سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے ڈیزل گیب ہونے سے بعض علاقوں میں گندم کی کٹائی بعض علاقوں میں کپاس کی بجائی بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے جن پٹول پمپوں پر ڈیزل کی فروغ جاری ہے وہاں پر لمبی لمبی لہنے لگی ہوئی ہے شہریوں نے حکومت سے ڈیزل کے بہران پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی سہر حرون آباد پنجاب بھر کی طرح منچن آباد میں بھی ڈیزل کی شدید قلت کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پریشان حل کسانوں کا حکومت سے ڈیزل کی قلت ختم کرنے کا مطالبہ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ جنرل نیوز غلام رسول بھٹی سے جی غلام رسول آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت مجود ہوں تسیل منچن آباد اڈاچ بہانہ پر پنجاب کی طرح منچن آباد میں بھی ڈیزل کی بہت قلت ہے اور زمیدار سڑکوں پر مارے مارے پھر رہا ہے آئیے ہم مالے ساتھ کو زمیدار مجود ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں جو علاقہ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جی شکریہ بالکل پہلے تبدیلی کا دور تھا تو تبدیلی کا دور میں زمیداروں کو بھی زیل و خوار کیا گیا ہمارے ہاتھ میں پیسے تھے ہمیں خات نہیں ملتی تھی اور اب مجودہ نولی کی حکومت ہے تو خدارہ اس حکومت سے ہم ہماری جان چھوڑ دیں ابھی تک حکومت سمبلی نہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور جو ڈیزل ہے وہ ہمیں مل رہا ہماری جیب میں پیسے ہیں ہم نے کنے اٹھائی ہوئے ہیں ہماری جو گندہ میں وہ کھیتوں میں پڑی ہے خدارہ خدا کے واسطے کسی طرح ہم زمیداروں پر رحم کیا جائے اور جو ڈیزل کی قلت ہے اس کو دور کیا جائے امام بہت پریشان ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے ہم ڈیزل کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں مختلف پمپوں پہ تو میربانی کی جائے تبدیلی سے ہماری جان چھوٹی ہے تو یہ نون لیگوں والوں نے سمال لیا جو سمال لیا ساری معاملات کو خدارہ خدارہ ہماری پرزور اپیل ہے کہ ڈیزل کا جو معاملہ اس کو ہل کیا جائے تاکہ ہماری جو فصلیں وہ خراب ہو رہی ہیں ان سے ہماری جو ہم فیدہ اٹھا سکیں جی شکریہ جی یہ تھے تصیل منٹر آباد اڈاچ بیانہ کے زمیدار اور اللہ کام کو پیغام دینا چاہتے ہیں ڈیزل کی جو قلت ہے اس کو پورا کیا جائے اس لیے ہمارے فصلیں جو تباہ ہو رہی ہیں وہ بھی ٹھیک رہ جائیں گی اور انشاءاللہ تعالی جو زمیدار ہے یہ آگے نکل جائے گا اور ان کے جو معاملات ہیں ڈیزل کے یہ ختم کریں اور ڈیزل کی قلت کو پوری کریں لودھرہ میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کی صدارت میں کرائم میٹنگ کا انعقاد ہوا اجلاس میں زلہ میں جرائم کی نویت افسران کی کارگردگی کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں ڈی پیو عبدالروف بابر نے بریفنگ دی زلہ بھر کے ڈی ایس پیز اور ایسے چوز نے شرکت کی ایڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے کہا چالان کی تکمیل میں فورنزنگ رپورٹ کو شامل کریں سنگین نویت کے جرائم کی تفتیش حقائق پر جلد یکسو کریں اور امن کوششوں کو سبتاش کرنے والوں سے کوئی ریائت نہ برتی جائے ڈاکٹر احسان صادق نے مزید کہا غریب اور بے سہارہ افراد کی داد رسی کریں اور ہم سب خدا کو بھی جواب دے ہیں دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کریں اہلِ علاقہ نے کہا کہ ایسے چوز صدر رانہ مظہر الحسنین جب سے تھانہ صدر حاصل پر میں تائینات ہوئے ہیں جرائم کی روک تھام کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہی ہیں رانہ مظہر الحسنین کا کہنا تھا کہ جب پولیس کسی کو دن رات محنت کر کے گرفتار کر لیتی ہے تو چٹی دلال ان کے پیچھے دوڑے آتے ہیں اور طرح طرح کی اپنی کاوشوں میں مصروف ہو جاتے ہیں جب تک میں تھانہ صدر میں موجود ہوں اگر کوئی دلال مین گیٹ تھانہ صدر کے باہر بھی پایا گیا تو حوالات میں ہوگا اور جرائم کی روک تھام کے لیے عوام ہم سے رابطہ کریں جہاں بھی کوئی غیر قانونی کام ہوتا دیکھیں ہم سے فوری رابطہ کریں رابطہ کرنے والوں کا نام خفیہ رکھا جائے گا عوام بلا ججک میرے آفیس تشریف لائیں حق اور سچ کے فیصلے بینہ کسی سفارش کہوں گے اداروں کے نام پر چٹی دلالی کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا رہنما پاکستان تحریک انصاف اور راجپوت اتحاد کے فائنانس سیکرٹی رانہ محمد اسخر اور رانہ فرقان کی جانب سے سیاسی اور سماجی شخصیات راجپوت برادی اور اہلیان علاقہ یونین کانسل 35 ایف کی عزاز میں افتار پارٹی کا احتمام کیا گیا جس نے سابق وزیر مملکت برائے داخلہ چودری زفر اقبال وڑائک زلائی صدر راجپوت اتحاد رانہ محمد منظور حسین خان رہنما پاکستان تحریک انصاف گوھر زی شان راجپوت اتحاد کے سینئر نائب صدر رانہ حاکم علی نائب صدر رانہ سلیم خان سینئر نائب صدر ڈاکٹر الطاف حسین راجپوت صدر زلائی یوت راجپوت اتحاد رانہ عبداللہ رانہ سمیولہ سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات راجپوت برادری کی سرکردہ شخصیات اور اہلیان علاقہ نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر چودری زفر اقبال وڑائج اور رانہ محمد منصور حسین خان اور دیگر نے رانہ اسکر اور رانہ فرقان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا سی پیو خورم شہزاد حیدر کے ہدایت پر پولیس تھانہ سیٹی شجاباد نے کاروائی کرتے ہوئے بدنامہ زمانہ منشاعت فروش مہتاب اور فلال بادشاہ کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں چرس برامد کر لی گرفتار ملزم سے پانچ کلو گرام سے زائد چرس برامد کی گئی ملزم کو ذرا دفتر موڑ کے قریب سے گرفتار کر کے برامدگی کی گئی گرفتار ملزم منشاعت اقدام ایک قتل اغوار رابری ہاؤس رابری سمیت سنتالیس سے زائد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ جافتا ہے گرفتار ملزم کے خلاف تھانہ سیٹی شجاباد میں مقدمہ درش کر کے کاروائی پولیس عمل میں لائی جا رہی ہے ایس پی صدر جویین سلمان لیاقت کی زیر نگرانی ایس ٹی پیو شجاباد گل حسن کی کاروائی میں سربراہی میں ایس ایچو سیٹی شجاباد آن اباس نے اسسسٹنٹ سب انسپیکٹر زاہد دین اور تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برامدگی کی انٹی کرپشن خانے وال میں ریکارڈ فراہم نہ کرنے اور مبینہ کرپشن کے الزام پر وابڈا ٹاؤن ملتانت کی کنوینئر آیاز محمود خلجی کو عوضہ سے ہٹا دیا گیا شفقت محمود سرکل ریجسٹر وابڈا ٹاؤن فیس ٹری کے حوالے سے انٹی کرپشن خانے وال میں ریکارڈ فراہم نہ کرنے اور مبینہ کرپشن کے الزام پر وابڈا ٹاؤن ملتان کے کنوینئر آیاز محمود خلجی کو عوضہ سے فوری طور پر ہٹا دیا گیا جبکہ شفقت محمود سرکل ریجسٹر وابڈا ٹاؤن علیم رضا کنوینئر الیکشن سب کمیتی فخر آباس پتواری اور زائد آباس کی انٹی کرپشن میں پیش پر شدید سرجش کی گئی واضح رہے کہ مدعی چودری زرحیل نے وابڈا ٹاؤن انتظامیہ کو ان عوضہ دران کے خلاف درخواست دی ہوئی تھی جس پر ڈریکٹر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ خانے وال نے تمام نانزد عوضہ دران کو دفتر طلب کیا بار بار ریکارڈ مانگنے کے باوجود بھی وابڈا ٹاؤن انتظامیہ کے عوضہ دران نے انٹی کرپشن کا ریکارڈ فرام نہ کیا جس پر کیر ٹیکر کمیٹی وابڈا ٹاؤن آیاز محمود خلجی کو فوری طور پر عوضے سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے گئے جبکہ دیگر اوضہ دران کی خلاف سرزش کرتے ہوئے انہیں ہدایت کی کہ 28 اپریل کو وابڈا ٹاؤن کا متعلقہ ریکارڈ فرام کیا جائے ریکارڈ کی ادم فرامی کی صورت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے